محمد والے محمد بہوا سے بلند سلوانات نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نامیں یک سبحانہ آماز تو نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت ماشاء اللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کلے ایمان نعرہ حیدری پھر بھی کلے قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لانت ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں اللہ صلی اللہ محمد اجازت ہے جنوکری شوکی جائے کوئی مسئلہ ہے لائٹ لگا لیں میں رکھ جاتا ہوں لگا لیں لگا لیں بس جلدی کریں بات شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعالی طیبین الطاہرین المعصومین وَلَعَنَ اللَّهُ وَلَا آدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ الٰيَوْمِ الدِّينِ بِشْمِرْ خاندانِ سیدہ پہ بلند سے بلند تارسلوات دعا ہے بانیان کی یہ صفح اضاء کریم اہلِ بیت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین سارے کہا کرو جتنی صاحبانِ ولاو اضاءِ صفح اضاء پہ موجود ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ عجرِ عظیم اتا فرمائے جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرفِ قبولیت اتا فرمائے سلوات اتنی بلند پڑھیں کہ مجلس مزید رشت کے جنت ہو جائے اللہ صلح اللہ ہو گیا جی آپ اگر آپ توجہ میری جانب رکھے تو میں پڑھوں کیونکہ کافی حضرات ریدر ادھر دیکھ رہے ہیں نا مجمع ڈسٹار اچھا بسم پہلا پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے اندر کی تپیش ہے ماں کی گود سے ملاوا در سے بھی لائے تھے کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے تھوڑا تھوڑا بولتے آو گے تو منزل آسان ہے یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس رویش ادراف پہ لے کے جانا ہے میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس طرح تو کھو جائے گا میرا جملہ ہوا میں کھو جائے گا نہیں مجھے رکنے ہی چاہیے بھائی جانب آپ اچھی طرح لگا لے تھا اور پھر میں پڑھوں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی چلے آپ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اجازت ہے بھائی یہی سطر مجھے بتائے گی کہ مجھے عزت والے کاروان کو کس رویش ادراف پہ لے کے جانا ہے تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا کیا بات ہے کیا بات ہے جیو صرف عزائل کا ایک جملہ چونکہ میں بات اب شروع کر بیٹھا اس کے بعد مولا کی نوکری پیش کریں گے اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا توجہ ہے میرا گھر ہے یہاں کوئی مجھے ذاکری نہیں منوانی سبق سنانا ہے سادات سے دعا مل جائے میرے لئے یہی مجلش کا نتیجہ ہے اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا میں اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو بولو نہ بولو تمہارے طرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے فکرہ یہی کافی ہو جائے گا اور سید الانبیاء نے فرمایا تھا من انکرا ولایت کا یا علی فقد انکرا ولایت اللہ یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا اللہ تمہیں سلامت ہوگی اللہ تمہیں سلامت ہوگی یا علی سیدہ گلال ان ہاتھوں کو ہزارے ولایت میں رکھیں بندے اتراث کرتے ہیں جب دیکھو علی کی ولایت جب دیکھو علی کا تذکرہ جب دیکھو علی کی بات جب دیکھو علی کے فضائل پڑتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں فضائل کو علی کی ضرورت ہے کوٹلی کا مجمع ہو ولایت علی کا صاحبان ہو بندے چوب کر جائیں یہ میں مان ہی نہیں سکتا بابا جی ہم اپنی طرف سے تو ولایت علی نہیں پڑتے ہیں ہم پڑتے ہیں رسول کے حکم کے مطابق کیوں بھائی جانبی ایسی ہے علی کی ولایت کب پہلا ذاکر ہے اللہ کا رسول جملے کی قیمت کرو تو میں ساتر تمہارے حوالے کروں جو پندرہ منٹ بعد دینے والا جملہ تھا ابتدائے مجلس میں آپ کے حوالے کروں وقت بچ جائے گا آپ کبھی میرا بھی عبادت بھی مکمل ہو جائے گی مسجد نبوی ہے سید الانبیاء ہیں صحابہ سے بھری ہوئی ہے محفل اور رسول بتا رہے ہیں یہ بھی میرا علی ہے 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 جو ہاتھ اٹھ گئے اللہ کرے کسی دروازے کے موتاج نہ ہو زور لگانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے مجمع میری توقع سے زیادہ رفیق سفر ہے یہ بھی علی یہ بھی علی اب کوٹلی والو ذرا انصاف تو کرو کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ لے تھے ہاں ہاں کیا بات ہے دو بندوں کے ہاتھ نہیں اٹھے اللہ کرے وہ بھی اٹھا لیں جی کا نا جی کا نا یا علی اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں لیکن سادات سے دعا ملنی چاہیے نبی علی پڑھ لے تھے سفتر شاہ جی آپ کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے وہ میں سطر بدل نہ دوں اتنا پیارا ماحول بن گیا ہے نبی علی پڑھ لے تھے مصطفیٰ مرتضی سنا رہے تھے آئے آئے نہ 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 اتنی تھوڑی سی دعا سے راضی ہونے والا میں بندہ ہی نہیں ہوں جملہ جانے روسین کی ماں جانے یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیراتی اتا آنے کی ہے نبی علی پڑھ لے تھے مصطفیٰ مرتضی سنا رہے تھے پھٹ نہ جائے کسی کا کلے جا تو میں فکرہ بدل دوں یاسین کی زبان پر رحمان کا تذکرہ تھا ہاں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے امام حسن جی کر رہا جی کر رہا یا اللہ تمہیں جی میں یا میرا عزیز بہترین انداز میں آپ کو فضائل و مسائب کی محراج کر آگیا ہے میرے حصے میں وقت تو تھوڑا ہی بچا ہے آخری زاکری کے لیے یہی مسئلہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ وقت مل جاتا ہے یا بلکل تھوڑا مل جاتا ہے چلو برحال میرا گھر ہے میں نے کون سے یہاں زاکری بنوانی ہے ایک ایک فضائل کی فکرہ اور نوکری تمام اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے رسول پڑھ رہے تھے علی کے فضائل اور کوٹلی والوں کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں ہر وقت علی کی بات ہر وقت علی پڑھتے ہیں ہر وقت علی کی بات ہر وقت علی کا تذکرہ ہر وقت علی کا چرچہ ہر وقت علی کے فضائل یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا رسول مسکرہ کے فرماتے ہیں میں تو کب سے انتدار میں تھا تیرے اندر کی خباست باہر آئے ہاں ہاں کیا بات ہے جی ہو بسم اللہ جی میں مجلس جنت بن گئی ہے امام حسین آپ جی کرنا میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباست باہر آئے رسول فرماتے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے صحابیوں سے سب نے تیری آواز نہیں سنی پھر بتانا کیا پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا میں مان ہی نہیں شکتا بندہ شیعہ ہو کوٹلی سہیدہ میں مجلس ہو ولایت علی کا سائبان ہو ممبر شبیر ہو اور علی والا محول ہو فکرہ زمین پہ چلا جائے ہو ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا رسول مسکرہ کے فرماتے ہیں قرآن میں نکتہ نہ ہوتا آئے آئے کیا بات ہے اٹھ گئے سارے آگ اٹھ گئے سارے آگ کاسا مل گئے آگ کشکول بن گئے اللہ تمہیں جی کرنا جی کرنا سیدہ تمہاری جوانی سلامت رکھے مجھے اعتماد ہے تمہاری سماعتوں پہ امام حسین تمہیں ہی سارے ولایت میں لکھے قرآن میں نکتہ نہ ہوتا باجان بندہ پھر کھڑا ہو یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا ہے اس جملے پہ شیعہ قوم کا بچہ بچہ بولنا چاہیے رسول فرماتے ہیں یاد رکھ اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا ہم سر نہ ہوتا امام حسین تمہیں سلامت اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں لکھے اتنا بہترین مجمع چھوڑنے کا دل کسی کا نہیں کرتا یہ میرا جگہ رکھے اب میں ایک ہی فکرے پہ فضائق ختم کر دوں گا اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں لکھے اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نکتہ نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا ہم سر نہ ہوتا گھنٹے کی داد مجھے اسی فکرے پہ مل جانی چاہیے اور اسی فکرے پہ میں سلام کر کے جا رہا ہوں اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے یاد رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے رسول فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نکتہ نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا شہر نہ ہوتا بندہ پھر کھڑا ہوا خاور شاہ جی اسی فکرے پہ دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی بھی بیٹھا ہوا ہے بندہ آواز دیکھے کہہ رہا یاد رسول اللہ ایک سوال آ رہا ہے یاد رسول فرماتے پوچھ یاد رسول اللہ یہ بتائیں ہر وقت آپ علی پڑھتے ہیں ہر وقت علی کے فضائل ہر وقت علی کا تذکرہ ہر وقت علی کی باتیں ہر وقت علی کا چرچہ کبھی علی کا گھوڑا پڑھتے ہیں کبھی علی کی تلوار پڑھتے ہیں کبھی علی کا بستر پڑھتے ہیں کبھی علی کی میراج پڑھتے ہیں کبھی علی کا سجدہ سناتے ہیں کبھی علی کا مدینہ پڑھتے ہیں کبھی علی کا مکہ پڑھتے ہیں کبھی علی کا کعبہ میں اترنا سناتے ہیں کبھی علی کے لئے تلوار سناتے ہیں یا رسول اللہ ہر وقت علی کی بات ہر وقت علی کا تذکرہ ہر وقت علی کے فضائل یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا آخر یہ علی ہے کیا بندہ دیکھوں گا جو کھا تعلی کرو اور چپ کر کے زمین پر قرار لے جائے یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا رسول آواز دیکھے کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو معال حاضر رجل یا سالوان نی نفسی اعتماد پھر گیا ہے اس بندے کا مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے آہاں آہاں جیو جیو بسم اللہ بس شام ہو گئی ہے جنازہ اس بیمار کا ہے جو ساری زندگی شام کو روتا رہا ہے مجھے پتا ہے تو رونے کے لئے بیٹھے فکرہ بدل دوں اس بیمار قیدی مظلوم کا جنازہ ہے جس نے بہتر جنازے دفنائے اللہ تیرا ماتن قبول فرمائے میں نے صبح و فاجر کی نماز میں بھی گریہ مانگا ہے ابھی بھی مولا کے جنازے کو سلام کر کے آیا ہوں تیری لئے مسائب کی خیرات مانگ کے آیا ہوں میں نے پڑھ لیا تُو نے سن لیا یہی ایک فکرہ ماتن کیلئے کافی ہو جائے گا کس کا جنازہ ہے شامِ غریبہ جلے ہوئے خیام کی راکھ پر جس کی بہن نے جس کا کاندہ ہلا کے کہا تھا سجاد جاگ اکبر کا قاتل میرا داج لوٹ کے لے گیا مرحبا مرحبا ہر ہاتھ سینے جی کنا جی کنا جی کنا غیرت بہی بیٹھے اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے سجاد جاگ اکبر کا قاتل میرا داج لوٹ کے لے گیا بیمار سنتے ہونا میرا امام بیمار تھا پہلے میں خاور شاہ جی سے چکے بانیاں مجلی سے ہیں پہلے ان سے ان سے جی ہائے سید زادہ کی آواز شاید سب تک نہیں پہنچی سید کہہ رہا ہے بہنوں کو بھائیوں کے قاتل ویسی برداشت نہیں ہوتے ہیں یہ کوئی کربلا کی عجیب بہنیں تھی کہیں اکبر کا قاتل کھڑا تھا کہیں غازی کا قاتل کھڑا تھا سیزادہ جملہ کہا ہے تو میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں یہ کربلا کا کوئی عجیب ماحول تھا ایک لیزے پہ بہن کی چادر تھی دوسرے پہ بھائی کا سر تھا مرحبا 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 عظم اللہ ہو جورک مجلس نئی کربلا بن گئی ہے اللہ تیرا ماں تم قبول فرمائے بڑے آرام سے بڑی تسلی سے دو جملے مسئلے کے سن سنتے ہونا بیمار پتہ یہ بیمار ہوا کب ہے جانتے ہو بیمار کب ہوا مختلف روایتیں ہیں سجاد کی بیماری کی ایک روایت تو یہ ہے کہ جب کربلا میں یزیدی فوج کے لشکر آ رہے تھے کبھی اعلان ہوا خولی آگیا کبھی اعلان ہوا عمر ابن سعادہ آگیا کبھی اعلان ہوا فلان ظالم آگیا کبھی اعلان ہوا حسین ابن نمیر آگیا یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا آنسوں نہ بھی آئیں تو ماتم ضرور کرنا نو محرم کی عصر کا وقت تھا علی کی بیٹیوں کی آوازیں خیموں میں رونے کی اس وقت بلند ہوئی جب اعلان ہوا کربلا میں شمر آگیا مرحبا 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 کیا بات ہے یہی حق تھا ماتم کا یہ کوئی حرام زیادہ اتنا ظالم تھا ابھی گھوڑے سے اترا نہیں تھا بے غیرت اپنے لشکر سے کہتا ہے میں گھوڑے سے بعد میں اتروں گا پہلے میں رسول کی بیٹیوں کے خیموں کا چکر لگاؤں گا جملہ سنو گے رونے والو مجھے پتا ہے تم مسائب کے عاشق لوگ ہو متعلی سے پیار کرتے ہو محنت سننے کے عادی ہو فکرہ میں وہ کہوں گا اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے رونے والو جب حرام زیادہ نے ارادہ کیا نا سیدانیوں کے خیمے کا چکر لگانے کا اور رونے والو عباس اور سجاد خیمے میں ویٹے ہوئے تھے اچانک تلواروں کا شور سنا ہے نا ایک طرف سے چچا اٹھا ایک طرف سے بتیجا اٹھا چچا نے نعرہ تکبیر بلند کیا سجاد کی آواز ہے اللہ اکبر رونے والو تکبیر سجاد آنی تھی حسین امامہ سمحال کے اٹھا اور رونے والو ایک ہاتھ عباس کے سینے پہ ایک ہاتھ سجاد کے سینے پہ آواز ہے غازی تو بھی اوصلہ کارے سجاد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جملہ سنو گے میں بتانے جا رہا ہوں سجاد بیمار کے اس وقت ہوئے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے کوئی اتنا احترام تھا حسین ابن علی کا رونے والو چچا کے ہاتھ سے بھی تلوار گر گئی سجاد کے ہاتھ سے بھی تلوار گر گئی یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا ماتم در اوڑ کرنا رونے والو تلوار تو سجاد کی گر گئی لیکن ہاتھ سجاد کا جگر پہ آگیا آوازی اچھا بابا جیسے تیری مرضی چھکتا یا سجاد پھر کوئی ایسا سویا ہے نا اور ان والو اوش وش سجاد کی آنکھ لی ہے جب جناب باکر کی ماں نے پاؤں پہ بوشا دے کے کہا جاگ اکبر جارہا مرحبا 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 اللہ جی کر آن جی کر آن ایسے تو کوئی اپنے جناسے پہ نہیں روتا جیسے بسم اللہ بسم اللہ جاگ علی اکبر جارہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا کتنا دکھ ہے سید سجاد جملہ سنو جناب سعید کی آل محمد نے فرمایا ستر ماہوں کے بیٹے جملہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے میں بڑے آرام سے تسلی سے مسائے پڑھوں گا سعید کی آل محمد سے پوچھا گیا مولا کتنا دکھ تھا سید سجاد سعید کی آل محمد فرماتے ہیں ستر ماہوں کی آغوش میں ان کے بیٹے قتل کر دیے جائے پھر ان ماہوں کے دکھوں کو جمع کیا جائے ایک یاکوب نبی کا دکھ بنتا ہے جو بندے سمجھ گئے شاید اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے میں سمجھا کہ پھر جملہ کہوں گا اللہ کرے پچھلے ماتمی بھی میرا ساتھ دیں ستر ماہوں کے بیٹے ان کی گودیوں میں قتل کر دیے جائے اور ماہوں کا بس نہ چلے ان ماہوں کے ستر ماہوں کے دکھوں کو جمع کیا جائے ایک جگہ پہ تو اکیلے جناب یاکوب کا دکھ بنتا ہے جو یوسف کے غم میں روتے رہے رونے والوں سادی کے آل محمد فرماتے ہیں پھر ستر یاکوب کے دکھوں کو جمع کیا جائے تو محمد کی بیٹی کا ایک دکھ بنتا ہے مرحبا 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 جو رو رو کے کہتی تھی بابا مجھ پہ اتنے دکھائے سفیر دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے بندہ کونسا ہے جو ستائیس محرم سجاد کا جنازہ اٹھانے آیا ہے پھر ماتم نہ کر سکے جتنے سیدنا سیزادہ پہ واجب ہے ضرور ماتم کریں امتی تمہیں دیکھ کے رو پڑھیں گے تو آئی تمہیں پرزہ دینے ہے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے ستر ماں کا دکھ جمع کرو ایک یعقوب کا بنتا ہے ستر یعقوب نبیوں کے دکھ جمع کرو ایک بطوعی کا دکھ بنتا ہے سعادی کے آنے محمد فرماتے ہیں میری ماں کے دکھے پہلو والی دادی کے دکھوں کو ستر گناہ کیا جائے تو ایک سجادہ دکھ پڑھ جو رو رو کے کہتا تھا نہ ہوتی میری آنکھیں نہ دیکھتا کبھی ماں کا سر کھلا مرحبا 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 اللہ تیرا ماتم جی کر آن جی کر آن بڑا رو چکا ہے تو ایک جملہ کہوں رونے والو ایک جملہ کہوں خاور شاہدی میں پہلے بھی معافی مانگنا چاہ رہا تھا اب بھی معافی مانگتا ہوں عدداروں سے بھی معافی مانگتا ہوں بانی آنکھ سے بھی معافی مانگتا ہوں آپ نے مجھے کہا ہے سجاد کی شہادت پڑھت نہیں پڑھ سکتا میں سجاد کی شہادت ساری زندگی بھی لگا رہا ہوں تو نہیں پڑھ سکتا مجھ سے علی اکبر کہو تو میں پڑھ دوں گا مجھ سے حسین کی شہادت کہو تو میں پڑھ دوں گا مجھ سے چھ مہینے کا لال کہو تو میں سنا دوں گا مجھ سے باب الحوائج کہو تو میں پڑھ دوں گا میں سجاد کی شہادت نہیں پڑھ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جس کی مقتل ایک ہو جو ایک جگہ گنا ہو ایک جگہ قتل ہوا ہو اب بتا میں سجاد کی کون سی شہدت پڑھو شامِ غریبہ پڑھو کوفے کا بازار پڑھو اسکلان کی وادی پڑھو بسم اللہ بسم اللہ عظم اللہ ہو جو جی کرنا ہاتھ نہ جوڑ میں کھڑا ہوں میں نے تیرے حکم کی تعمیر میں فضائل جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے میں خود بھی ماتم کرنا چاہتا ہوں تمہیں بھی رولانا چاہتا ہوں اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے او سیدو غیر سیدو ایک جملہ سید سجاد کی زیارت میں مجھے عائش ملا جب سیدو میں نے پڑھانا میرا کھر نہیں تھا عظا خانہ شبیر بن چکا تھا سفدر شاہ جی جملہ پتا کیا تھا جملہ تھا اسلام علی من مضبوح فی الاسواق میرا سلام اس مظلوم قیدی پر جسے بازاروں میں زبا کیا گیا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو ابھی ماتم جی کرنا جی کرنا آوازیں بلند کر کے رونا شرم کر کے نہ رو تیرے پاس وقتی کتنا رہ گیا ہے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے میرا سلام اس قیدی جی کرنا جی کرنا جی کرنا اللہ تیری جوانی شرامت یار میں دامن اٹھا کے دعا دے رہا ہوں اللہ محرم سفر کے بعد تیری بہنیں تیرے سر پہ سہرہ دیکھیں یار تیری بہنیں تیرے سر پہ سہرہ دیکھیں قسمت علی اکبر کی بہن کی جو قدموں کے نشان بلو رکھے رو رکھے کہتی نے اکبر تیرا سطلی کا وعدت مرحبا مرحبا مجلس نے جی کرنا جی کرنا ماتم کرنے آج ماتم کرنے آج بیمار کا جنازہ ہے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے کوئی بڑا پیار تھا سجاد کو چار سال کی بطول سے پتہ کتنا پیار تھا رونے والوں کربلا سے لے کے شام تک چار سال کی بطول جہاں پڑاؤ ہوتا تھا سجاد کے قدموں پہ گر پڑتی تھی ہاتھ تو ماسومہ کے بند ہوئے تھے سجاد کے پیروں پہ گر پڑتی تھی پاؤں کے کانٹے مو سے نکالنے کی کوشش کرتی تھی رو رو کہ کہتی تھی سجاد کاش بہن کے ہاتھ آزاد ہوتے ہیں اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے یہ جملہ پتہ ہے میں نے کیوں پڑا ہے میں تک پڑھوں سید سجاد کہ اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکو خابر شاہ تو سید ہے میں کنیز کا بیٹا ہوں تیرے کھار علی کی بیٹیاں مہمان ہیں پرسہ دینے آیا ہوں ماتم تو بھی کرنا میں بھی تیرے ساتھ مل کے ماتم کروں گا اللہ کرے میں پڑھ سکو تو سن سکے ہو سیدو غیر سیدو اتنا پیار تھا نا چار سال کی بطول پہ سید سجاد فرماتے بازار میں ایک ایسا منظر بنا میں نے پیچھے مر کے دیکھا میری بہن خون سے لال ہو چکی علونے والوں رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد شمر سکے میرے موں پہ تمہچیں مارے تازیانیں نہ مارے بندہ ماخی مانگے جو مجلس میں آکے شیعہ ہوگی ماں تو نہیں کر سکا علونے والوں سجاد یہ لوہے کے تازیانیں مارتا ہے سجاد تازیانیں کو لوہے کی میخے لگی ہے اور سجاد میرا گوست کاشتگار کے زمیر بھگیر 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 بھ دونے والوں مقتل کی کتاب سے فکرہ تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں اسلام علی من خررت عدینا علی وجنتے یا سیدہ میرا ماں تم قبول فرما فکرہ اتنا بڑا ہے پہلے مجھے خود ماں تم کرنا چاہئے یا زہرہ یا زہرہ سجاد کا پرسہ قبول فرما اسلام علی من خررت علی عدینا علی وجنتے میرا سلام اس مظلوم قیدی پر جو بازار میں کبھی رخصار کے بل گرتا تھا کبھی چبین کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایسا تو کوئی اپنے جناسے پر نہیں روتا اللہ تیرہ ماں تم قبول فرمائے یار شام ہو گئی ہے شام کے قیدی کا جنازہ ہے اللہ تیرہ ماں تم قبول فرمائے مجھے سوال کرو یہ کس مطلب سجاد پر سلام ہے رونے والو شام کا بازار تھا آزان کی شدہ آگئی سجاد نے آسپان کو دیکھے کہا مجھ سے بڑا تیری کبریائی کی گواہی دینے والا ہے کار لیکن پالنے والے میں بھرے بازار میں نماز پڑھوں گا اب سجاد کی حالت سنو گے رونے والو ہاتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں کمر میں لنگر کردن میں تاوک اللہ کرے میں پرسکوں تو سن سکے اوہ سیدو خیر سیدو جب آزان کی صدای ہے نا بازار میں سجاد نے وہی کھڑے کھڑے آوازی اللہ اکبر بندہ کون سے ہے جو سجاد کرو نے آیا ہے ماتم نہ کر سکے باتمی عزتاروں سے گزارش ہے جہاں جگہ ملے نیازے حسین بیٹھنے کے کوشش کرو اوہ سیدو خیر سیدو جب سجاد نے بازار میں نماز شروع کی ہے نا اوہ سیدو خیر سیدو جن ہاتھوں میں شام کی عورتوں کے پتھر تھے نا چلو میں رک جاتا ہوں ماتمیوں کے احترام میں میں رک جاتا ہوں جی کر آن جی کر آن بھرے بازار میں سجاد کی آوازی اللہ اکبر سجاد نے آشمان کو دیکھا جن ہاتھوں میں پتھر تھے نا باوج وہ پتھر وہی رک گئے ایک دوسرے کو عورتیں کہنے لگی ہیں ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ خارجی آ رہی آ رہی یہ تو کوئی کائنات کا اتنا بڑا نمازی ہے بازار میں پتھروں کی بارش میں دنوں من لوہے میں جکڑا ہوا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑا اور آنے والا جب یہ منظر دیکھنا شمر بے غیرت نے اللہ کرے میں پرسکو تو سنسے سے حرام زادے نے تازیانہ اٹھایا اور سجاد کی پوسٹ پہ کربلا لکھنے لگ گیا اور آنے والا پرستے رہے تازیانے سجاد نماز بڑھتا رہا اور آنے والا جب بے غیرت میں دیکھنا سجاد کی نماز خاتم نہیں ہو رہی اللہ لانت کرے حرام زادے پہ اس نے نکارے پہ چھوٹ ماری زجر کاخلا چلا حرامی نے زلجیر جو کھل جا سجاد کی پیشانی بازار کی زمین پہ آ لگی سجاد کی آوازیں سبحانہ رب پہ یالعالہ مرحبا خاور شاہ جلدی نہ کرنا جلدی نہ کرنا مجھے مسائب پڑھنے دینا اللہ جی کرنا سجاد کی آوازیں سبحانہ رب پہ یالعالہ واب حمدہ ہی اچھا مسائب سنو گے رانے والو مسائب سنو گے رانے والو کیا صرف سجاد کو مارا ہے بول کے جواب دوالہ داروں سجاد کو مارا ہے سیدو خیر سیدو حرام زادے کے ہاتھ میں نوک کلم کی اتنی تیز تھی میں کوئی بیس پچیس سیکنڈ ہوگے کوٹلی والوں میں سوچ میں بابا جی کھڑا ہوں اگلی روایت میں پڑھوں یا نہ پڑھوں خابر شاہ بانی مجلس اجازت ہے میں فکرہ مسائب کا پڑھوں اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے کیا صرف سجاد کو تازیانوں سے مارا جاتا تھا اور رکھ میرے سر پہ قرآن اور رونے والے جب تازیانیں مارنے والے تھک جاتے تھے سم ریشانہ کرتا تھا نیزے والے آگے آ جاتے تھے اور رونے والے ایک منٹ نہیں گزرتا تھا بازار کی زمین کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا مرحبا مرحبا ماتم شرم کر کے وہاں ہے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا صدقے صدقے میں پڑھ سا مسائب میں آج مسائب پڑھوں گا کوئی حوصلے کی سلقین نہیں ہے یار چوتھے امام کا جنازہ ہے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اب اجازت ہے میں اگلی روایت پڑھوں کیا صرف سجاد کو مارتے تھے بول کے جواب دو دارو کیا صرف بانیہ مجلس کیا صرف سجاد کو مارتے تھے یہ قرآن میرے سر پہ رکھا ہے اور سیدوں خیل سکتے ہیں تیرا چوتھا امام ابن منظر مدائی سے کہتا تھا جب مجھے مارنے کے بعد فارق ہوتے تھے نا جو پردادار ہائے حسین کر کے راتی تھی نا حرام ذاتے نیزوں سے چھپ کر آتے تھے ہر پردادار کی آواز آتی تھی ہائے عباس اور غازی تیری آس میں آگے بس تو مسلسل روئی نہیں سکتا مسلسل رو گیا حسین کو سجاد اللہ تیرا ماتن قبول فرمائے سانس لے لو میں ایک سوال تم سے کروں سانس لے لو اب عددارو سفدر شاہدی آپ مجھے بتائیں جسے بازار اتنا کھا چکا ہو اللہ کہے میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکو بابا جی میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن ان کا ماحول دیکھ کے میرے سامنے فکر آ گیا ہے تیرا پانچویں امام فرماتا ہے ساری زندگی میں اپنے بابا کے پیروں کا بوسہ ہی نہیں لے سکا میں ساری زندگی اپنے قیدی بابا کے پاؤں پر بوسہ نہیں لے سکا کسی نے سوال کیا مولا وطہ پانچوائی مان مو پہ ماتن کر کے کہتا ہے میرے بابا پہ پاؤں پہ دوست بازی نہیں گیا کبھی بازار میں چلایا کبھی دروار میں چلا بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ مکلو میرے بھائی کے ہاتھ مکلو مر جائے گا جی کرا جی کرا جی کرا اللہ تیرا ماتن قبول فرمائے چلا اب رکھ کے ابھی جنازہ نہ لانا ہے مجھے مسائب پڑھنے دینا اور سیدو گھر سیدو سمدر شاہ جی اب میں کنیز کا بیٹھوں سوال کرنا ہوں اسے زہر دینے کی ضرورت تھی رونے والا زہر میرے امام کفھو دیار جسر زہر جناح کا سجانت جی کرے پکرے پڑھ رکھ کے باہر آئے اور میرے والا مچانے خلقہ میرے چاہتا ہے امام آمد سے بیدے پاکر ہوتے چھوڑ آمد میں دویا کے درمیران دے اور میرے والا پاکر رہ دے شام رکھ کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی